ایک ریاست کا بادشاہ تھا اپنی ریایہ سے اعلان کیا کہ میں جو کل جو صبح محل کا دروازہ کھولوں گا جو بھی آئے جو لوگ آپ لوگوں سے جو لوگ بھی آئیں گے اور جو جس چیز کو چھوے گا میں اس کو وہ چیز دے دوں گا تو اس نے اعلان کرنے کے بعد اس نے کہا کہ جو چیز چھوے گا تو آپس میں جو ریایہ کے لوگ تھے آپس میں گفتگو کرنے لگے ارے کسی کو چاہیے تھے مویشی چاہیے تھے کسی کو اشرفیاں چاہیے تھیں کسی کو سونا چاہیے تھا کسی کو کوئی اور چیز چاہیے تھے اس نے کہا محل تو اتنا خوبصورت محل بادشاہ کا اور اس پر تو کتنی خیمتی قیمتی چیزیں رکھیوں گی تو لوگوں نے اپنے آپس میں ڈسکس کرنا شروع کر دیا ہم سب سے پہلے جائیں گے صبح دوسرے دن کا انتظار سارے لوگ کرنے لگے دوسرے دن بادشاہ نے دروازہ جیسی بادشاہ کے محل کا دروازہ کھلا لوگوں نے بری طرح بھاگنا شروع کر دیا ایک دوسرے کو چھلانگ لگا کے ایک دوسرے کو دھکا دے دلا کے کوئی کسی چیز کو چھو رہا ہے کوئی کس چیز کو چھو رہا ہے کسی نے اشرفیوں کو چھو لیا کسی نے زیوار رکھے تھے ماں پر اسے زیوار کو چھو لیا کسی نے کوئی چیز کو چھو لیا بادشاہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا یہ سب ہنگامہ دیکھ رہا تھا ایک دوسرے کے اوپر لوگ چڑھ رہے تھے ہر بڑھ مچیو ہی تھی وہاں پہ ایک رش آور کا سلسلہ جاری تھا بادشاہ اگنا پریشان کے لوگوں کو دیکھو کیا کیا چیزوں کی طلب کر رہے ہیں کس چیز کو چھو رہے ہیں ایک بڑا آدمی وہ کوشش میں لگا ہوا تھا کسی طرح تلاش کر کے ان پیٹ سے لکل کر اس نے جا کے بادشاہ کو ہی چھو لیا جب بادشاہ کو چھو لیا آپ سوچیں ناظرین جب بادشاہ کو چھو لیا تو بادشاہ بھی اس کا ہو گیا اور بادشاہ کی طباب چیزیں بھی اس کی ہو گئیں سیم اسی طرح کہ آپ اپنے خالق کے معبود کو چھو لیں اس کو یاد کر لیں اس سے گڑک گڑک کے دعائیں مانگیں سجدے میں گر جائیں رو رو کے دعائیں مانگیں تو کیا نہیں لگتا آپ کو کہ ہمیں اس کرونا سے نجات مل جائے گی ہم اس وابا سے نجات حاصل کر سکتے ہیں پوری دنیا کو نجات حاصل کر سکتے ہیں صرف ہمیں کرنا کیا ہے صرف اپنے پروردگار اپنے خالق کے معبود کو یاد کرنا ہے اس کو راضی کرنا ہے وہ ہم سے نراض ہو چکا ہے صرف یہ لمحہ اور یہ وقت ہے کہ پریز آپ لوگ اپنی آنکھیں کھولیں اور رو رو کے اپنے لئے دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اگر ہم اس کو راضی کر لیں گے تو یقین کیجئے یہ وبا کیا چیز ہے ایک سیکنڈ میں ہمیں اس سے نجات مل سکتی ہے بس آپ لوگوں سے یہی ایک التجا ہے یہ ایک چھوٹی سی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ صرف اس کو راضی کریں جو ہمارا خالق کے معبود ہے جو اس پوری دنیا کا کائنات کا مالک ہے جو اس پوری دنیا کا ایک واحد مالک ہے جو پوری دنیا کو چلا رہا ہے صرف یہ وقت ہے ہمیں اس کو راضی کرنے کا اور ہمیں اس وقت سے نجات حاصل کرنے کا یہی ٹائم ہے یہی وقت ہے اور یہی میرا میسیج ہے آپ لوگوں کے لئے اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا خوش رہیں اور مسکراتے رہیں زندگی بہت خوبصورت ہے اپنا خیال رکھے گا آپ بھی ہماری دعاوں میں شامل ہیں اوکے اللہ حافظ موسیقی موسیقی